شاہ جاپور سے خبر ہے کسان آندولن کی آرمی لال خیلہ پریسر میں ٹریکٹر سے اپدرب مچانے اور راشتری دھوج ترنگے کا اپمان کرنے والے کھٹارک شیطر کے اپدربیوں پر دیش درو اور راستو کا لگانی کی مانگ کو لے کر ہندو یوا واہینی نے تھانا دھیاکش کو گیا پنسوں پر ہندو یوا واہینی کے کارکرتاز سیکڑوں کی سنکھیاں میں بندہ چوراہی پر اکٹھا ہوئے اور وہاں سے نارے بازی کرتے ہوئے تھانے پہنچے انہوں نے بتایا کہ دیش کے اندر چھپے ہوئے ان شرارتی تطووں کی وجہ سے ہمارے راشتری دھوج کا اپمان ہوا ہے اور ہم لوگ اس اپمان کو سہن نہیں کر سکتے ان پر راستو کا دیش درو کا مقدمہ درچ ہونا چاہیے لال 26 جنوری کے دن کچھ دبیوں دارا جو ہمارے خوٹار کے بھی کچھ لوگ اس میں ساملے خوٹار بلاک کے وہ ٹیکٹر لے کر لال کے لیے پر پہنچے انہوں نے لال کے لیے پر پہنچ کر ہمارے ترنگے کو اپمانیت کیا وہاں کی اس کی لال کے لیے کی ساتھ کھلوڑ کیا ٹیکٹر بھوسیڑا تو اس سے ہی سمبندت راشت درو کے تحت ان کے خلاب کربائی ہو ان ایسے لگایا جائے ان کے اوپر اس سے سمبندت ملے اور میں کہنا چاہوں گا کہ جس دیش کو جھکانے کے لیے پاکستان نے اپنے آپ کو نیلام کر جا گرمی رکھ دیا چین کے پاس لیکن وہ ہمارے دیش کو کبھی اگھنٹا کو جھکا نہیں پایا وہ کام ہمارے دیش کے گدار جو چھپے ہیں اندر ان لوگوں نے وہ کام کر کے